دیکھیں یہ جو اجلاس ہوا تھا نا یہ افغانستان کے لیے نہیں ہوا تھا یہ پاکستان کو نیچہ دکھانے کے لیے ہوا تھا اس اجلاس سے پہلے جائے شنکر صاحب نے افغانستان کے وزیر خارجہ سے بات چیت کی اور ٹوٹل پلیننگ کے تحت یہ اجلاس بولایا گیا اب بھارت نے جو کیا ظاہر ہے اس کو ایک دن کی بادشاہی ملی نظام سکا کی اس نے کر دی محید یوسف صاحب وہاں اتنے دن رہے بلکہ الیون نائٹس بھی وہاں رہے سیون نائٹس اور اس لیے رہے کہ وہ جا کے پاکستان کا کیس پلیٹ کر سکیں گفتگو کر سکیں لابنگ کر سکیں لیکن ہم اس میں معذرت کے ساتھ کہ اس میں ناکام نظر آ رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ ناظرین افغانستان میں بڑھتے ہوئے پر تشدد واقعات پر غور کیلئے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں پاکستان کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا حالانکہ پاکستان کی جانب سے اس کی درخواست بھی کی گئی تھی روا ماہ کے لیے اس اہم ادارے کی صدارت بھارت کے پاس ہے پاکستان کی نمائندگی کے بغیر اجلاس پر پاکستان نے صورتحال کو افسوس نہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کاؤنسل کے پلیکٹ فارم کو پاکستان کے خلاف بیانیاں پیش کرنے کے لیے فراہم کیا گیا ترکازمی صاحب سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس ہوا پاکستان کو اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی آپ کے خیال میں کیوں؟ دیکھیں یہ جو اجلاس ہوا تھا نا یہ افغانستان کے لیے نہیں ہوا تھا یہ پاکستان کو نیچہ دکھانے کے لیے ہوا تھا اس اجلاس سے پہلے جائش انکر صاحب نے افغانستان کے وزیر خارجہ سے بات چیت کی اور ٹوٹل پلیننگ کے تحت یہ اجلاس بولایا گیا اور جس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ پاکستان کو اٹیک کیا جائے گا وہاں پہ پاکستان کے خلاف باتیں کی جائیں گے اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر آپ الزامات تو لگا دیتے ہیں کہ جی پاکستان سے انفلٹریشن ہو رہی ہے پاکستان سے فائٹرز آ رہے ہیں اور بڑے اس قسم کے الزامات اس اجلاس کے اندر بھی لگیں لیکن کسی بھی شخص کو اگر تھوڑے سے بھی جیوگرافیہ کا پتہ ہے نہ تھوڑے سے بھی سیریہ کا پتہ ہے اس وقت اگر آپ دیکھ لیں افغانستان کے جن شہروں میں فائٹنگ ہو رہی ہے کیا وہ پاکستان کی سرحت کے قریب ہیں وہ کس سائیڈ میں ہیں وہ تو دوسری سائیڈ میں سارے جو میجورٹی جہاں پہ فائٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ پاکستان سے کس طرح فوجی جا رہی ہیں یا پاکستان سے کس طرح کوئی مدد جا رہی ہے یا طالبان جا رہی ہیں تو یہ ایک شیئر پروپاگینڈا ہے جو انہوں نے پاکستان کے خلاف کر دے اور اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے اس وقت وہاں پہ جو امن قائم نہیں ہو رہا اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ پرابلم جہاں پہ ہے وہاں پہ آپ اس کو ٹیکل نہیں کر رہے آپ دوسرے کو ٹیک کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں اور اس میں جو بھارت کا ونفی کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے لیکن جب یہ اجلاس بولایا گیا تھا اگر میرے جیسا ایک صحافی ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کا مقصد ہی یہ تھا اور یہی ہونا تھا تو جو پہلے بھی ابھی یہاں پہ بات ہوئی تو پاکستان کو پھر تھوڑا سا اس حوالے سے پرو ایکٹیف کردار ادا کرنا تھا پہلے سے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی جاتی یہ قوم متاہدہ کے اندر پہلے سے اس حوالے سے اپنی سٹیٹمنٹس ہم نے لائی جاتی اور پہلے سے اپنے جو تحفظاتیں ان کو اٹھایا جاتا لیکن اس طرح نہیں ہوا اور وہاں پہ جو چیزیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں اب اس میں آپ کس سر تک اپنی سٹریٹیجی چینج کر سکتے ہیں میرے خیال میں پاکستان جتنی مرضی اپنی سٹریٹیجی چینج کر لے جب تک وہاں کی جو اپنی قیادت ہے افغانستان کی جس کی وجہ سے اس وقت ہم اس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے جب تک وہ خود کوئی ہوش کے ناخن نہیں لیں گے مجھے نہیں لگتا کہ اس صورتحال میں کوئی بہتری آئیں گے ٹھیک ہو گیا جواد فیزی صاحب کیا کہیں گے دیکھیں آپ کا اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈپلومیسی ایسی چیز ہے جس طرح زنیرہ یہ کہہ رہی تھی ہم نے اس پہ کتنی توجہ دی ہے یہ بھی کہہ دیا گیا مجھ سے پہلے کہ محید یوسف صاحب وہاں اتنے دن رہے 11 days بلکہ 11 nights بھی وہاں رہے 7 days اور 7 nights اور اس لیے رہے کہ وہ جا کے پاکستان کا کیس پلیٹ کر سکیں گفتگو کر سکیں لابنگ کر سکیں لیکن ہم اس میں معذرت کے ساتھ کہ اس میں ناکام نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہندوستان تو ہمارا دشمن ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے افغان گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان پہ الزام لگا رہی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس میں دیگر بات بہت ساری قوتیں ہیں جو پاکستان کو نیچہ دکھانی چاہتی ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے بھئی ان کا تو یہ کام ہے آپ کا کیا کام ہے اس پہ کتنی توجہ ہے اس پہ کتنی ہم ہشاش وشاش نظر آ رہے ہیں اس میں کتنے پریشان نظر آ رہے ہیں اس پہ ہم نے کرنا کیا ہے راستہ کیا اختیار کرنا ہے اس پہ ابھی تک کوئی ہمارے قومی سطح پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی نہ ہمیں خفت ہوتی ہے نہ ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جو ہو رہے ہیں بس اللہ کری جا رہے ہیں اس پالیسی پہ اگر چلتے رہیں گے تو جس طرح مجھ سے پہلے یہ کہا نا زیغم صاحب نے بھی فرمایا اور باقی میرے دوستوں نے بھی کہ دیکھیں ابھی یہ جو بات کہی گئی کہ وہ راتوں کو اٹھا کے قتل بھی کر رہے ہیں پھر زبردستی شادیاں بھی کر رہے ہیں تو یہ آ جا کے ایک طرف پاکستان پہ نزلہ گرنا ہے اور اسلام پہ نزلہ گرنا ہے اس کو مذہبی رنگ دیا جائے گا ہمیں اس حوالے سے ابھی سے ہی ابھی ہم بہت دیر ہو چکی اگرچہ لیکن اس پہ بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے اور ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بھی ضرورت ہے اور بین القوامی تنہائی سے نکلنے کے لیے بھی ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا میں نہیں چاہتا کہ ایسی بات کروں کہ دوبارہ سے ڈان کی بجائے ہم لیکس شروع ہو جائیں لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ ہم دنیا میں کیا مو دکھا رہے ہیں ہمارا چہرہ ہے کیا اور انٹرنلی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہمیں اس بارے میں دوبارہ سے سوچنا ہوگا صرف یہی کام نہیں ہے کہ پھڑ لو شباز شریف جائے گا کہ نہیں جائے گا نواز شریف آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ ادارے کرتے رہیں گے ہمیں یہ سمجھایا جائے پھر کل کو یہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر سڑکوں پہ آکے یا مدارس کے اندر یا مساجد کے اندر پھر اگر اس چیز کے بارے میں خطابات شروع ہو جائیں گے کہ دیکھیں جی مسلمانوں پہ جو ہے وہ نزلہ گرایا جا رہا ہے زمین تنگ کی جا رہی ہے تو پھر ہم کہیں گے دیکھیں جی ہمارے اندر بھی بڑے جو ہے وہ شدت پسند موجود ہیں لہذا چاہیے یہ کہ ہم اپنی پالیسی پہ نظر سانی کریں دشمن دشمن ہوتا ہے اس کے وار ہوتے ہیں ہمیں ٹیکل کیسے کرنا ہے اور ہمیں بین القوامی سطح پہ دیکھیں نا امریکہ بھاگ گیا چلا گیا جی ہوں اس کو پھر یاد آ رہا ہے کہ نہیں میں واپس آؤں گا اس ظلم کے خاتمے کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے وہ دوست جو دوست تھے اور دوست ہیں ان کے ساتھ تو کمس کم گفتگو ہونی چاہیے ریاستیں اور مدینہ تلالیہ میں بیٹھ کے قریشی صاحب اپنے جذباتی خدابات کرتے رہتے ہیں بھائی اس طرف بھی آ جائے اور تھوڑی توجہ دے زیغم خان صاحب اس اجلاس کا مقصد محض پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانا تھا جیسے کیا تھے قاظمی صاحب نے بھی کہا آپ اتفاق کرتے ہیں اب بھارت نے جو کیا ظاہر ہے اس کو ایک دن کی بادشاہی ملی نظام سکا کی اس نے کر دی لیکن کیا ہمیں کوئی رسک نہیں ہے ہمیں بالکل رسک ہیں ہم پہ دباؤ آ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے امریکہ اور مغربی طاقتیں ہم سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہم طالبان پر دباؤ ڈالیں اور ان کو یا تو جنگ بندی پہ آمادہ کریں یا وائلنس کم کروائیں پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جتنی ایک انفلوینس تھا یا جتنی لیوریج تھی وہ ہم سپینڈ کر چکے ہیں اور اس لیوریج کو آپ نے ایک دم سے انخلاق کر کے ضائع کر دیا ہے اب ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے مستقبل میں یہ دباؤ بڑھے گا ہمیں بہتر ڈپلومیسی کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس وقت افغانستان سے جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں آئے گا جس سے ہمیں نمٹنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو کیسے محفوظ رکھیں پاکستان میں ٹیررزم کا خطرہ بڑھ رہا ہے پرابلمز ہمارے اپنے گھر کے اندر بڑھ رہے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ سب سے پہلے اپنے گھر پر نظر رکھنی ہوگی کہ افغانستان کی جو آگ ہے اس کی تپش ہمارے گھر تک نہ پہنچے یو این ایسی کی میٹنگ کے بعد پورے پاکستان میں ہاہاگار مچا ہوا ہے سارا گصہ پاکستان کے این ایس اے کے اوپر پوٹا ہے موج یوسف جو گیارہ دن پہلے امریکہ چلا گیا تھا پاکستانی میڈیا پوچھ رہے یہ کرنے کیا گیا تھا گیارہ دن پہلے نہ تو اس نے اس میٹنگ کا کچھ توڑ نکالا جس کی وجہ سے بھارت رکھ جائے مگر بھارت اور افغانستان نے ہمیں گھیر کر مار رہے ہیں اور پوری دونیا میں پاکستان کو آج جلیل ہونا پڑ رہے ہیں یہ دیکھنے بعد پورے پاکستانی میڈیا اس سمیں بہنکر گصے میں اور کیا رہے چاروں طرف سے ہمیں گھیر کر مارنے کی تیاری چل دی ہے وہاں پر امیریکہ ہمارے اوپر پریشر بنا رہا ہے کہ تالیبان کو تم روکو ورنہ تمہارے اوپر کٹھور کروائی ہوگی یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستانی سمیں ڈرہا ہوا ہے اور اسے سمجھ نہیں آرہا کس طریقے سے اس مصیبت سے نکلا جائے کیونکہ چاروں طرف سے اتنا زیادہ پریشر ہے نہ تو پاکستان آرمی اور وہاں کے سرکار اسے جھیل سکتی اسی لئے سارا گصہ فوٹ رہا ہے فورن پولیسی کے اوپر اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت انہیں اچھی طریقے سے ڈیل کرتا ہے ساری فورن پولیسی مگر پاکستان چاروں کھانے چت ہے اور آگے جا کے بھی اگر یہ نہیں سوز رہے تو اور بھی گندے دن پاکستان کو دیکھنے پڑیں گے جائے ہیں دوستو دنیواز